نمسکار میرا نام ہے شیف امدوبے اور آپ سب کا سواگت ہے چیتنا منچ پر بیہار میں کل مکہ منتری نتیش کمار کی سرکار نے جاتی آدھاری جنگڑنا کی ریپوٹ جاری کر دی ہے اس سال کے شروعات سے ہی جاتیگر جنگڑنا کو لے کر بیہار کی سیاست میں بوال مچا ہوا تھا لیکن کل بیہار سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے جاتی جنگڑنا کو ساروجنی کر دیا اسی کے ساتھ راجت یعنی آر جی ڈی کی سیاست کے اردگیت گھومنے والی ایم وائی فیکٹر بھی سبھی لوگوں کے سامنے آ گیا جسے لے کر اب سیاسی گلیاروں میں بھی خوب چرچہ ہو رہی ہے بیہار بی جی پی کے تمام بڑے منتری سانسد ایک طرف سے ایک طرف وہ موجودہ سرکار یعنی نتیش اور تیجسوی کی سرکار پر حاوی ہو گئے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بیہار ویدہ انصبہ چناؤ اور راجت کی راجنیتی کیریئر کی جب بھی بات اٹھتی ہے تو سب سے پہلے ایک سمی کرن آتا ہے وہ ہوتا ہے ایم وائی سمی کرن اور یہ صرف بیہار میں ہی نہیں اتر پردیش میں بھی ہوتا ہے ایم وائی سمی کرن یعنی مسلم اور یادو جس میں ایم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم اور وائی کا مطلب یادو وورڈ بینک بیہار جاتی جنگڑنا کے مطابق اس وقت راج کی کل آبادی تیرہ کرون سات لاکھ پچیس ہزار ہے ریپورٹ کے مطابق پردیش میں سترہ دسملہ سات سونی فیزدی مسلمان ہیں جسے سنکیاں کے حساب سے دیکھیں تو یہ آقڑا دو کرون اکتیس لاکھ انچاس ہزار نو سو پچیس ہے وہیں راج میں یادو کی آبادی چودہ فیزدی ہے ایسے میں ایم وائی سمی کرن کو ملا دیں تو یہ آقڑا اکتیس دسملہ سات سونی فیزدی پہنچ جاتا ہے لالو پریبار نے اسی ووڈ بینک کے دم پر بیہار کی سیاست میں اپنا لوہا منوایا ہے قریب پندرہ سالوں تک بیہار کی سیاست میں لالو یادو نے پچھرا ورکی راجنیتی کی ہے اور راجنیتی کے جانکار بتاتے ہیں کہ لالو یادو کے بیہار کی سیاست میں ٹکے رہنے کا کارن ہی ایم وائی سمی کرن ہے جانکاروں کیا ماننا ہے کہ بیہار میں چناوی محول کسی بھی پارٹی کی طرف کیوں نہ ہو لیکن راجت کا یا کور ووٹ بینک لالو پریبار کے ساتھ جاتا ہے حالانکہ آر جی ڈی کے نیتا اور بیہار کے ڈیپٹی سی ایم تجسوی یادو ایم وائی سمی کرنوں کو نیا روک دینے لگے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ایم وائی کا مطلب کیول مسلم اور یادو ہی نہیں رہ گیا ہے بلکہ اب ایم وائی میں سمی کرن میں پردیش کی محلائیں اور یوت یعنی یوہ ورگ بھی تیجی سے سامل ہو رہا ہے ادھر نتیش کمار کی پارٹی کے ووڈ بینک کوئری، قرمی، ملہ اور مسحر مانے جاتے ہیں جو کی بیہار کی تاجہ جاتیگت جنگڑنا کی آبادی کے حساب سے بارہ دسملو چھے آٹھ فیصدی ہے حالانکہ ان میں کوئری اور قرمی جاتی ہی نتیش کمار کی پارٹی کے کور ووڈ بینک ہیں اس کے علاوہ انجاتی بی جی پی کو ووٹ کرتے ہیں جاتی کے حساب سے بیہار کی آبادی ریپورٹ کے مطابق بیہار میں چودہ دسملو دو چھے پرتیشت یادو پانچ دسملو دو فیصدی رویداس چار دسملو دو فیصدی کوئری تین دسملو چھے فانت فیصدی برامہر تین دسملو چار پانچ فیصدی راچپوت تین دسملو سونج آٹھ فیصدی مصحر دو دسملو آٹھ چھے فیصدی بھومیہار دو دسملو آٹھ فیصدی کرمی دو دسملو چھے جیرو فیصدی ملہ اور دو دسملو تھری ایک فیصدی بنیا اب آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بیہار میں کس ورگ میں کتنی آبادی ہے یہ پریس کانفرنس کے جریعے سرکار کے اپرمکہ سچی ویویک کمار سنگھ نے بتایا کہ بیہار میں پیشڑا ورگ ستائیس دسملو ایک تین فیصدی ہی ہے اتینت پیشڑا ورگ تھرٹی سکس دسملو سونی ون پرسنٹ سامانے ورگ پندرہ دسملو پانچ دو پرسنٹ انسوچی جاتی انیس دسملو چھے پانچ فیصدی اور انسوچی جن جاتی ایک دسملو چھے آٹھ فیصدی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیہار کی موجود آبادی تیرہ کروں سے عدیق ہے اس کے علاوہ مکہ سچی ویویک کمار سنگھ نے کہا کہ ایک جون دو ہزار بائیس کو سرودلی بیٹھک میں بیہار میں جاتی آدھارید گڑھنا کرانے کے لیے پرستاؤ کو سروسمتی سے پارت کیا گیا تھا اس کے بعد دو جون دو ہزار بائیس کو راجمنطری پر شدوارہ کیے گئے نرڑے کے آدھار پر راج میں جاتی آدھارید گڑھنا کو دو چرنوں میں فروری دو ہزار تیس تک سمپن کرنے کا نرڑے لیا گیا تھا اب آپ کو ہم بتانا چاہیں گے بیہار کی راجنیتی میں جیسے ہی کل جاتیگت جنگردنا کی سوچی جاری ہوئی راجنیتی گلیاروں میں کھل بھلی سی مچ گئی باجپا کے جتنے منطری ہیں جتنے سانسد ہیں سب اس کو ایک دھوکھا بتا رہے ہیں ہندوں کو بانٹنے کی ساجش بتا رہے ہیں انہوں نے سب کے سب آروپ لگا رہے ہیں بی جی پی کے جتنے سانسد ہیں منطری ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مسلم کے آنکڑے بھی آپ بتا رہے ہیں تو مسلموں میں کتنی جاتیاں ہیں ان کے بھی آنکڑے بتائیے لیکن بیہار سرکار پر یاروپ لگ رہا ہے کہ مسلم تستکرن کرنا بیہار سرکار کی عادت ہے اور اسی کے دم پر وہ سرکار بنا رہے ہیں لیکن اب دیش کا یوہ جاگ گیا ہے اور وہ اب جانتیوں میں نہیں بٹے گا کل سے جب سے یہ آنکڑے جاہیر ہوئے ہیں تب سے آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہوا ہے بیہار کے تمام بی جی پی کے جتنے نیتہ ہیں ان کی کچھ وانیاں ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا آپ گریراد سنگھ کا نام تو جانتے ہی ہوں گے اس کے بعد کینڈری منطری کی ایک پوری لسٹ آئے گئی جو اس کا پورا خلافت کرنے لگے تو یہ تھا پورا معاملہ میں آپ لوگوں سے بھی کے لیے ودا چاہوں گا اور آپ سب اپنا بہت خیال رکھی دیکھتے رہیے چیتنا منچ دھرنیوات